بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سٹورنٹس اینالیوئرز می پیز بھی اپنی آل افیو ملکنٹو می یوٹیوب چینل انجنیر ماجین امین سٹورنٹس آج ہم یہ والا اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے انگل بیٹوین ٹو سٹریٹ لائنز چپٹر ہمارا ہے انیلیٹکل جیومیٹری اور آج ہم ڈسکس کریں گے یہ والا ٹاپک کہ اگر ہمیں دو لائنز گیون ہو جیسے فار اگزامپل یہ ہمیں ایک لائن گیون ہے ایل ون ٹھیک ہے سٹورنٹس اور یہ ہمیں ایک دوسری لائن گیون ہے سٹورنٹس فار اگزامپل یہ یہ ہے ایل ٹو تو ان دونوں لائنز کے درمیان میں یہ انگل کس کے برابر ہوگا اس کو معلوم کرنے کے لئے فارمولہ کیا ہے تو یہ فارمولہ ہے سٹورنٹس ٹینجن ٹیٹا ایکول ٹو ایم ٹو مائنس ایم ون دیوائیڈ بائی ون پلس ایم ون ایم ٹو ویر ایم ون اور ایم ٹو یہ تو سلوپس ہیں تو سٹورنٹس باز اگر آپ بکس دیکھیں گے تو یہاں پہ ایم ون مائنس ایم ٹو لکھا ہے نہیں نہیں مگر وہ کنونس ہے فارمولہ پھر بھی یہی آئے گا مگر جس سے آپ انگل سٹارٹ کریں گے جس سے انگل سٹارٹ کریں گے جس سے انگل سٹارٹ ہوا تو اس کو آپ نے کہنا ہے ایل ون اور اس کے سلوپ کو آپ نے کہنا ہے ایم ون جس پہ آپ کا انگل ختم ہوگا تو اس کے سلوپ کو آپ نے کہنا ہے ایم ٹو لائن کو ایل ٹو اور سلوپ کو ایم ٹو تو ایم ٹو مائنس ایم ون ڈیوائیڈ بائی ون پلس ایم ون ایم ٹو بکو والے کیا کرتے ہیں ایل ون کے سلوپ کو انہوں نے کہا ہے ایم ٹو اور اس کو کہا ہے ایم ون تو وہی چیز ہے پھر تو میٹر نہیں کرتا اس کا سلوپ ہے فار اگزامپل 2 اس کا سلوپ ہے فار اگزامپل 3 تو 3 میں سے آپ نے 2 مائنس کرنا ہے 3 میں سے آپ نے 2 مائنس کرنا ہے تو اس کو اگر آپ M1 کہیں گے اس کو M2 کہیں گے تو M1 مائنس M2 ہوگا اس کو آپ M2 کہیں گے اس کو M1 کہیں گے تو M2 تو that's why L1 کے سلوپ کو یار بھلا it seems very unnatural عجیب لگتا ہے کہ آپ L1 کے سلوپ کو M2 کہیں اس کو آپ M1 کہیں اس کو آپ M2 کہیں اور یہ پہر آپ یہ فرموڑہ لگائیں let's try to prove it عموما تو میں پہلے question کراتا ہوں students کو پھر میں اس کا کراتا ہوں proof تو it's good idea تو فار اگزامپل students اب اگر پہلے آپ کو میں ذرا ایک question دوں یا چلے پہلے proof یہ کر دیں یہ آسان ہے بعض دفعہ فرمولے مشکل ہوتے ہیں proof کرنا تو میں پہلے فرمولہ لکھتا ہوں جسے کل والا جو لکچر ہے تو میں نے آپ کو فرمولہ پہلے کرائے اس پر ایک M2 کیوں کر رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ easy ہے proof students for example یہ ہمارا کیا ہے Y axis اور یہ ہمارا ہے otherwise میں نے یہ بنایا تھا پہلے میں آپ کو ایک question دینے والا تھا یہ اوکے اب suppose students آپ کو ایک line given ہے آپ کو ایک line given ہے L1 آپ کو ایک line given ہے students L1 اس کے انگل کو میں نے کیا کہا students اس کو میں نے for example بیٹا کہا بیٹا alpha بھی کہہ سکتا ہوں مگر پھر ادھر فرمولے میں بیٹا میں نظر پائے گا پھر بہتر ہے کہ اس کو میں بیٹا کہوں یا تیٹا 1 آپ کہیں تیٹا 1 ٹھیک ہے تیٹا 1 یا بیٹا ایک ایک ہی چیز ہے یہ ایک دوسری line given ہے students green line جس نے angle بنایا ہے x axis کے ساتھ alpha we are interested in this red angle تیٹا یا پہ اگر ہم جہا پہ یہ intersection کر رہے ہیں یا پہ اگر ہم اس کے لئے ایک parallel دروہ کرے ہیں اپنی طرف سے draw a line parallel to x axis pass into the given line ایسے اس کو ہم نے ایک parallel draw کیا اس کو imagine کر رہے ہیں یہ بالکل parallel ہے اب students you know کہ کسی بھی line کو اگر ہم کانچنل کرے ہیں تو parallel lines کے ساتھ وہی line ایک جیسا angle بنای ہے call corresponding angles اب جب یہ angle بیٹا ہے تو یہ line اس کو parallel ہے تو یہ angle بی آپ کا بیٹا ہوگا i hope it is clear یہ آپ کا بھی بیٹا ہوگا اور جب یہ angle alpha ہے یہ تو ایک ہی line ہے تو یہ parallel line اور یہ parallel same angle تو اس کا corresponding angle یہ ہوگا تو یہ بھی آپ کا alpha ہوگا دیکھیں from the figure it is clear students from the figure it is clear from the figure it is clear that یہ clear ہے کہ بیٹا پلس تیٹا is equal to alpha بیٹا پلس تیٹا is equal to alpha بیٹا blue جمع تیٹا red is equal to alpha یعنی green and we are interested in تیٹا تیٹا is the angle between the two lines angle between the two straight lines اوکے یہاں سے آپ تیٹا نکال سکتے ہیں students alpha minus بیٹا اس لئے میں اس کو alpha minus بیٹا اچھا لگتا ہے پرسٹ میں ہم tangent alpha minus بیٹا کہیں اس کو alpha کہیں ابھی پیرا جائے گا بیٹا minus alpha اوکے take tangent of both sides take tangent of both sides operate کریں دونوں sides پہ آپ tangent operate کریں students alpha minus بیٹا کے برابر ہے دونوں sides کو یہ تو آپ نہ کہیں کہ میں tangent multiply کیا tangent تو کوئی نمبر تو نہیں ہے tangent theta نمبر ہے tangent operator ہے اسے theta برابر ہے let's say theta برابر ہے 9 dk تو آپ کہیں کہ میں نے دونوں sides پہ sign operate کیا یا take sign of both sides تو نہیں کہ multiply both sides by sign multiply both sides by sign نہیں take sign of both sides یا apply sign to both sides operate sign on both sides ایک ہی چیز ہے تو take tangent of both sides یا operate tangent on both sides اوکی اب students یہ تو آئے آپ کا tangent پیگلمیٹری میں chapter number ten میں first exercise میں fifth formula ہے بلکہ sixth formula ہے tangent alpha minus beta formula tangent alpha minus tangent beta divided by one plus tangent alpha tangent beta اچھا اوکی students اب یہاں پہ beta ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے پتہ ہے کہ slope اگر کسی line angle x x x x x nd theta ہو تو اس کا slope کیا ہوگا tangent theta تو اس blue line کا slope کیا ہوگا زائر tangent beta angle it has made with x x z beta so اس کا slope پھر کیا ہوگا students blue line کا tangent beta اس کا slope ہوگا my dear students tangent beta اور اس کا کیا ہوگا تینجنٹ الفا اوکے سٹورنٹس تینجنٹ الفا کیا ہے م2 تینجنٹ الفا کیا ہے سٹورنٹس م2 تینجنٹ بیٹا کیا ہے م1 م1 پلس م1 م2 یہ تو اس کا ہو گیا سٹورنٹس ایک سیمپل سا پروف آپ کہیں گے سر جیس کو سلوپ نہیں کہا نمبر چیس کو تم سلوپ نہیں کہہ سکتے تینجن ٹیٹا یہ تو دو لائنوں کے درمیان میں انگل ہے تو اس کا ٹینجن تو ہم تب کسی ہی لائن اگر ہو یہ انگل تو اس لائن کا ایکس ایکس کے ساتھ تو نہیں ہے جیسے فار اگزامپل اگر میں آپ کو یہ دوں سٹوڈنٹس یہ کہ یہ انگل فار اگزامپل چالیس ہے مثال کے طور پر یہ چالیس ہے اس کا سلوک کیا ہوگا اس کا سلوک تو چالیس ٹینجن چالیس تو نہیں بلکہ یہ پچاس والا ٹینجن پچاس اس کا سلوک ہوگا اب جیسے فار اگزامپل یہ ایک لائن ہے اس نے اس لائن کے ساتھ انگل بنا ہے ترٹی تو اس کا اگر میں ترٹی کا میں ٹینجن اگر لوں تو چلے میں نے اپنے ترٹی لے لیا پوائنٹ فائف سیون مگر اس کو تو میں سلوک نہیں کہہ سکتا دیکھا this is not the angle made by the line this is just کوئی بس ایک آرڈینری لائن ہے تو ٹینجن تیٹا will be ٹینجن تیٹا or is equal to m2 minus m1 divide by 1 plus m1 m2 ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہوا proof اب اس میں ہم discussion کریں گے special cases discuss کریں گے ٹھیک ہے مگر پہلے آپ دو تین questions کریں اس پر دو تین questions کریں شاب باش hopefully proof کا آپ کو اچھے سے سمجھا گئی اسے کیوں ہوگا یا question ہوگا question کہ the angle the angle from l1 to l2 l1 سے l2 تک wait l2 سے l1 اب بھول جائے l1 سے l2 تک where m1 for example m2 book سے ہی میں ایک لیتا ہوں ایک question students one by two over three اب میں چاہتا ہوں کہ آپ practically یہ کریں practically یہ کریں mathematically تو بہت آسانے مختلف options آپ کو ہوں let's say 45 degree بھی اس میں ایک ہے اور اور بھی ہے 30 اور for example none top simple m1 جو چیزیں آپ کو required یہ تو بالکل piece of cake ہے simple all you need to do is to put the the wheels in the formula آپ لکھیں گے کہ tangent theta bara m2 minus m1 تو m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 m1 m2 اوپر 2 lcm آیا 6 minus 1 6 minus 1 by 2 2 2 lcm 2 plus 3 اوپر کیا آیا 5 by 2 1 tangent theta کیا آیا students 1 تو tangent theta اگر 1 ڈھارک آپ کہیں 45 جن کو بالکل بھی نہیں پتا because tangent 45 برابر ہے 1 کے کوئی اور angle تو نہیں ہے 225 تو نہیں possible ہے عام لائف میں تو tangent 225 بھی برابر ہے مگر angle line کا angle سے زیادہ ہو نہیں سکتا بھی نہیں ہو سکتا angle of a line is always greater than or equal to greater than equal to zero and less than x c so چیز آر اس پر line یہ line ہے کتنی angle ہے نے کتنا angle ہے zero آپ گماتے جائیں 10 20 30 40 50 90 degree line is ہی آجائے گی پھر ہوتے 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 یہ فار ایک سو ساٹھ ڈگری تو آپ اس کو گمائے گمائے پھر ہی position آجائے گی تو پھر zero ایک سور سی تو نہیں کہیں گے پھر zero line پھر original حالت میں چلی گئی تو 225 میرے جائیں نہیں سکتا تو پھر ایک angle ہے tangent 45 otherwise میری طرح کوئی میرے اگر کمزور ہے تو وہ اسے کہے کہ theta is equal to tangent inverse one اور پھر کل کو لیڈر اٹھائے گا اور اس سے کرے گا سران تیندھ کے بچے ہیں وہ اس طرح کرتے نائند کے تینجند inverse باقی first second ڈاری کا بتا tangent mental is برابر ہے one کے میں چاہتو کہ آپ یہ بنائیں آپ کو میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ کوئی unique line دینے کے لیے دو information کم از کم چاہیے ایک information سے کم نہیں چلتا جیسے اگر میں آپ سے کہوں ایک line بنائے جس کا پھر line unique رہی گی for example میں آپ سے کہوں کہ angle is 90 مگر وہ pass کرے let's say minus two کام 3 میں سے تب یہ دو information ہیں پھر line will be unique minus 2 کام 3 یہ والا point ہے یہاں سے اگر آپ کوئی line گزاریں گے تو یہ line ہے اور کون سی لینا سکتی ہے مگر یہاں پہ تو ٹیک ہے line تو unique نہیں ہوگی مگر meter نہیں کرتا یہاں پہ جہاں پر بھی آپ بنانا چاہیں angle دونوں line میں اسی دو line جن کا slope ونور 2 اور 3 ہو ان کے درمیان میں angle 45 ہوگا from L1 to L2 تو جہاں سے بھی آپ start کرنا چاہیں for نہیں کرتا یہاں سے start لے لائن ہے تو اب یہاں سے آپ start لے پہلے ایک line بنائیں blue line students blue line جس کا slope برابر ہو 1 by 2 تو rise by run rise by run دو قدمہ پر run کریں تو minus 3 سے آپ جائیں گے students minus 2 پر پر 1 پر یہ آپ نے کیا students دو قدم run یہ یہ 2 ہوا اب آپ ایک قدم کریں rise یہ ہوا ایک قدم اب یہ جو line آپ نے بنائی یہ line blue line پولا بہت ایرٹو آئے گی وہ تو ہمیں پتہ ہے ہم نے ہاتھ سے کہا دیگ is very sensitive unit line اگر ایسی ہونے چاہی تھی فار ایسی بنائی اسی بنائی معمول اس میں فرق کیا تو 2 3 ڈگری کا فرق تو آ جائے گا مگر خیر اٹس ہو کہ آئیڈیا ہمارا کلیر ہو جائے گا اس طرح فریکٹی کے لاب کریں یہ ایک line میں بلا رہا ہوں سلوپ جس کا ہو students 3 3 means 3 by 1 rise by run تو ایک قدم آپ اب یہاں سے کرے run تو ایک قدم یہ میں نے کیا run اور 3 قدم آپ کرے rise تو مینس 2 سے میں گیا 2 پر پھر میں گیا 3 پھر پھر میں گیا 4 پھر these are how many units these are 3 units so how much is the run students how much is the run 3 units is the run یہ اب یہ جو line آئے گی آپ کی یہ line students آپ کے سامنے میں نے اب ایک green line بھی ایک دو line میں نے بنائی ایک کا slope ہے 1 by 2 دوسرے کا slope ہے 3 is green line کا slope کتنا ہے 3 it ہے slope 3 3 اور 1 اب اس کو میں مٹا دیتا ہوں اس کا slope کتنا ہے 1 by 2 اس کو بھی میں مٹا دوں اس کا slope ہے 1 by 2 اب ان دونوں کے درمیان میں angle 45 کون سا angle یہ والا angle اب اگر آپ instrument سے کریں آپ تو پٹتے کے لئے کریں تو آئی جائے گا تولی بوتی را جاتی ہے یہ آپ نے لیا پروٹیکٹر یہاں پہ آپ رکھیں گے سٹورنٹس اے سے یہاں پہ آپ رکھیں گے یہاں پہ اس کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ تو یہ آ رہا ہے سٹورنٹس یہ یہ کتنا آ رہا ہے چالیس اکتالیس بیالیس تریالیس آ رہا ہے میلے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن تولی سے ادھر ہوگی مگر کم از کم آپ نے دیکھا یہ انگل یہ کتنا سٹورنٹس یہ اگر آپ اس کے ساتھ میچ کریں گے اس کے ساتھ میلے ساتھ چالیس اکتالیس بیالیس تریالیس یہ لائن تولیس یا یہ لائن تولیس ایس اگر ہوتی بس سنت بجے کاف ایس ہی بس یہ لائن تو وہ تو ہے فیزکس میں میبی ہم نے یہاں پہ دیویجنز میں غلطی کی ہے یہاں بھی ہے یہ تو کمال ہے فیزکس کا یہ ہنڈر پرسن دیکھو میتیمیٹک جو چیز آپ نکال وہ اکیلیٹ ہوتی ہیں جب آپ کریں گے تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا گا دیا تو آپ نے بلکل ہنڈر پرسن ایک ریزلٹ آپ نہیں نکال ہوگی یہ آپ نے دیکھا چلے ایک کوششن اور بھی کر لیں یہاں پہ تو یہ بلکل ریڈی میٹ کوششن تھا ٹھیک ہے چاستوانٹس اب اس کے بعد یہ جو ہمیں دیا ہے فار اگزامپل اللہ انگل فرام ال1 ٹو ال2 یہاں پہ آپ کو ایکویشن ایک گیون ہے یہاں پہ ایکویشن 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 ہے آپ کو ایکس مائنس 2 وائ پلس 3 ایکول تو 0 اور یہ کیا گیون ہے 3 ایکس مائنس 1 وائ پلس 7 ایکول تو 0 تو اب آپ کو بتا ہے کہ اگر ہم لائن کی مائنس فارمولی میں کیا ریکوائید ہے سلوپ ریکوائید ہے سلوپ ریکوائید ہے لائن ایکس بی وائ پلس سی ایکول ٹو زیرو اس کا سلوپ کس کے برابر ہوتا ہے سلوپ برابر ہوتا ہے مائنس اے بائی بی جو بات نہیں ون بائی ٹو تری بائی ٹو پھر آپ یہ فارمولی ری پٹنگ کریں گے تو اس سے بھی پینت آئے گا یہ لائن اگر آپ درا کریں اس کا اگر آپ گراب درا کریں اب یہ لائن ایکویشن آپ کو گیون ہے پھر تو سٹوڈن چلے کوشش کریں کہ گراب بنائیں تاکہ جس گیٹ بیٹر فیلنگ یہ بلو لائن کیا گیون آپ کو ون ایکس مائنس ٹو وائ پلس تری ایکو لائن کا بنانے کے لئے مینیمم کتنے پونس ریکوارڈ ہیں دو پونس ریکوارڈ ہے آپ اگر اس میں وائی زیرو پٹ کریں گی وائی اگر آپ زیرو پٹ پٹ کروں اس میں تری ایکس اگر اس میں پٹ کروں تری ایکس تو یہ کہا جائے گا تری پلس تری سیکس اور یہ ٹو وائی ہے تو بس ٹھیک ہے تری کام تری یو آپ پٹ کریں ایز یو ویش یہ ہے تری تو یہ آپ کی وہ لائن آگئی this is your required line میرے لیکچر کوئی بھی چیز رہ نہ جائے آپ سے پرکٹ کے لئے بھی آپ کر دیکھ لیں تو you get bitter satisfaction اگر آپ اس میں x کی جگہ zero put کرتے تو y کی آجاتی 2 y is equal to 3 by 2 تو یہ آپ کا آجاتا 1.5 تو یہ پوائنٹ میں سے کزار نقص ٹھیک اب آپ یہ green line دیکھیں شباش یہ line 3x plus minus 1y plus 7 equal to 0 اگر آپ اس میں x put کریں 0 تو y کی will آجائے گی student 7 x اگر آپ put کریں 0 y will be equal to 7 یہ آپ کہہ 6 for example یہ آپ کہہ 7 0 kama 7 1 1 آیا ٹھیک اب آپ اس میں x put کریں شباش اب آپ اس میں x put کریں for example minus 1 آپ x put کریں minus 1 وی جدر جائے گا minus 3 اور یہ آپ کا جائے گا 4 minus 1 kama 4 bs kati ہے آپ ka minus 1 kama 4 اب ان کو join کریں یہ اپنے grab بنائی اس کا so ان دونوں کا تو یہ جو ان گلب ہو گا 45 ڈگری ہو گا میٹس نے مجھے بتایا میٹس نے یہاں پہ رکھیں یہاں پہ ایسے رکھیں بلکل اور سو ان سے اب آپ دیکھیں یہ بالکل یہاں پہ کیا رہا ہے 46 ڈگری رہا معمولی سا اس کو اگر ہم یہاں پہ کرتے تو یہ انگل آپ کا پہ انتاریس ہے ایک اور question کر لی last question before getting into some more discussion to answer find the angle from L1 to L2 find the angle from L1 to L2 where L1 joins L2 joins تو دو points آپ کو given ہے اس سے 90 degree آ جائے گا تو میں چاہتا بھی یہ ہوں کیسے بھی کریں joins 1 2 اور 7 minus 1 اور joins 3 2 اور 5 6 تو جب points آپ کو given ہو تو آپ اپنے لئے معلوم کرتے ہیں slope کیا فرمول آئی و y2 minus y1 y2 minus y1 divide by x2 minus x1 اس کا slope کیا ہوگا اس line کا y2 minus y1 x2 minus x1 minus 3 by 6 x equal 2 minus بات ختم اب اپنے result بھی دیکھیں گے اگر نگٹ اور اس سلوپ پھر یہ perpendicular ہوتے ہیں تینجن تی تا will be equal to m2 m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 تینجن اوپر آجائے گا آپ کا فائل بائی ٹو ال سی ام لیا اور نیچ ٹو ٹو کینس ون مائنس 1 is 0 anything by 0 is infinity سٹو آپ کو پتہ ہے کہ ٹینجن 90 برابر infinity کی ہے لہٰذا یہاں پہ آپ کیا ہوگا 90 degree تو 90 degree آپ کو given ہے 90 دیگر پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیں اس کو یہ جی کون سا ہے 1 کاما 2 سے 1 کاما یہ پوانٹ کل رہے 1 کاما 2 یہ کھا ہے 1 کاما 2 یہ کھا ہے 7 کاما مائنس 1 5 6 7 یہاں پہ ہوگا 7 کاما مائنس 1 اپراکسیمیٹ یہاں پہ ہوگا 7 کاما مائنس 1 جائن کریں دونوں کو یہ آپ کیا گئی پہلی لائن یہ ہے جناب فس لائن جائن یعنی یہ لائن ان دونوں پوائن کو جائن کرتی ہے دوسری لائن 3 کاما 2 یہ ہے سٹورن 3 کاما 2 کون سا پوائن ہے یہ 3 کاما 2 5 کاما 6 یہ 5 تو یہ آپ کا ہوگا 6 5 کاما 6 یہ ہوا جائن کریں دونوں کو تو اٹلیس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لائن تو کامن سنس بھی ہے اگر دو لائن پیرلل اب میں مٹا سکتا ہوں ضرورت نہیں رہی صحیح ہوا کامن سنس کی بعض بات کامن سنس کی ہوتی ہیں یہ ایک سیکس ہے ٹھیک ہے اب دو لائن جب پیرلل ہو ایک دوسرے کو تو ایک لائن ہم نے یہ بنائی دوسری لائن ہم نے یہ بنائی دونوں جناب ایک دوسرے کو پیرلل ہو تو میرے انگل سیکس سیم یہ تیٹا ہو تو یہ بھی تیٹا ہے اس کا سلوپ ہوگا سٹوڈن تینجن تیٹا اس کا بھی سلوپ ہوگا تینجن تیٹا جیسے اگر سیکسٹی ہو تو سیکسٹی یہ بھی آپ کا ہوگا تینجن تینجن جب انگل جیسے ہو تو سلوپ اٹومیٹ برابر ہوگا مگر پھر بھی آپ یہاں سے نکالیں کیس نمبر ون اگر لائن نمبر ون پیرل ہو لائن نمبر ٹو کو پیرل سیمبل ہے یہ پیرل کا ٹھیک ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ پیرل یوں نو دا انگل بیتوین پیرل لائن زیرو پیرل لائن کے درمیان میں انگل بائی ڈیفینیشن زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے they never intersect each ایچ 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 انگل ان دونوں کے درمیان میں انگل پیرل لائن کے درمیان میں انگل زیرو بیسک پوائنٹ ہے اب یہاں پہ آپ پوٹنگ کریں شاباش tangent 0 is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 students tangent 0 sin 0 by cos 0 sin 0 by cos 0 sin 0 0 cos 0 1 multiply کر cross multiply کر شاباش اب ادھر multiply کر 0 یہ آپ کا آجائے گا m1 is equal to m2 hence proved تو conclusion یہ ہوا کہ if two lines are parallel conclusion is that if two lines are parallel if two lines are parallel their slopes will be equal their slopes are same یا equal اور conversely بھی آپ کہہ سکتے ہیں if two lines have equal slopes they must be parallel to each other or different lines go go if two lines are parallel their slopes will be equal m1 is equal to m2 اور جس اگر آپ کو mcq دیں mcq کہ اگر a1 a1 x plus b1 y less c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y less c2 is equal to 0 are parallel تو مختلف options are given ایک آپ کو given ہوگا a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0 second option a1 a2 minus b1 b2 is equal to 0 a1 b2 minus a2 b1 similarly a1 b2 plus a2 b1 is equal to 0 تو اگر یہ parallel ہو تو پتہ ہے کہ m1 is equal to m2 اگر parallel ہے m1 is equal to m2 اور slope ablan برابر ہے minus a1 by b1 کے اس کا minus a2 by b2 a1 by b1 is equal to a2 by b2 یہاں پہ ملٹیپلائی کرنشوانٹ a1 b2 is equal to a2 b1 تو a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0 option number c ٹھیک ہو اکی نیچ case case number 2 اگر وہ دونوں لائن پرپندکولر اگر ایک لائن دوسرے کو کیا ہو پرپندکولر this is the symbol for پرپندکولر پرپندکولر یہ ایک لائن ہے دوسرے لائن ہے پرپندکولر ہے اگر پرپندکولر angle will be 90 angle between them will be 90 یہاں پہ آپ نے پٹنگ کیا 90 90 سائن 90 بائی کاز 90 سٹورنٹس یہ بالکل election کا mission نے اس طرح 45 میں کیا اسی طرح میں نہیں کیا سائن 91 کاز 90 0 یہ 0 ابودر ملٹیپلائے ہوگا یہ یہاں پہ آئے گا 1 1 1 1 2 is equal to 0 تو 1 2 is equal to کس طرح کے لوگ پاکستان جیتنے والوں کو ہروا دیتے ہیں ہرنے والوں کو جتوا دیتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ جی یہ چور ہے اور یہ چور ہے اور انکھیم والے یہ رسٹ ہے اور آج ان کو ہی ہم پہ مسلط ملٹ 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 پاکستان میں آج اس کا لوگ بہت جیر رہی دیپرنس نہیں تو سٹورنٹس کنکلوجن دا پرادکٹ آف دا پرادکٹ آف دیر سلوپس is مائنس ون دا پرادکٹ آف دیر سلوپس مائنس ون سلوپس کا زرب پھر مائنس ون ہوگا اب یہاں پہ سٹورنٹس آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایکس ایکس سلوپ کیا ہے زیرو ایکس سلوپ کیا ہے انفینیٹی اور پرپینڈکولر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا یعنی ابھی جو آپ نے پیکٹکیلی کوئسین کیا ایک کا سلوپ کیا آرہا تھا دوسرے کا کیا آرہا تھا مینس ون بائی ڈو تیسرا کےس تو دونوں کے آپ ملٹیپلائی کریں دونوں کے سلوپ آپ ملٹیپلائی کریں تو بالکل آرہا ہی مینس ون 2 ملٹیپلائی بائی مینس ون اوہر 2 تو دو لائنوں کے سلوپ اگر ملٹیپلائی ہو تو مینس آئے گا تو ایڈمین دے والے پرپینڈکولر اوکے اب سٹوڈنٹس آپ سے اگر کوئی پوچھیں کہ جی ایکس ایکس اور وائکس تو آلڈی پرپینڈکولر ہے ان کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو ان کا چلے ایک ایم سے کوئی بھی کریں پہلے یہ والا ایف ای ون ایکس پلس بی ون وائی پلس بی ون ایف دے آر پرپینڈکولر ایف دے آر پرپینڈکولر تو پھر کیا ہوگا آپ کہیں گا جا پرپینڈکولر ہے تو ایم ون زرب ایف ٹو ایم ون by WO is equal to minus one ایم ون کیا ہے minus ie1 by b1 یہ کیا ہے minus ie2 by b2 is equal to minus one سبج ملٹیپلائے کریں a1 because minus плюс b1b2 is equal to minus one a1 a2 is equal to minus b1 b2 یہ ادھر آئے گا تو a1 a2 اے ون اے ٹو پلس بی ون بی ٹو اگر دونوں پرپینڈکولر ہوں تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی ایکس ایکس اس کا سلوپ کیا ہے ایکس ایکس اس کا انگل اس زیرو تو سلوپ اس کا زیرو ہے وائی ایکس اس کا سلوپ کیا ہے انگل اس کا نائنٹی ہے انگل اس کا نائنٹی ہے تو سلوپ کو آپ انفینٹی کہیں یا ون بائی زیرو کہیں یا ون بائی زیرو کہیں تو آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ دونوں جب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو مائنس ون کیوں نہیں آ رہا اور حالان کہ یہ بائی دیجی تو پرپینڈکولر ہے تو آپ کہیں کہ یہ جو فارمولہ اپلائی کریں گے ایم ون ضربی ایم ٹو اس ایکل ٹو مائنس ون یہ ہم تب کریں گے ون نو ون نو لائن is ہاریزنٹل اور ورٹیکل سٹوڈنٹس اب مسئلہ یہ کہ اگر ایک لائن ہاریزنٹل ہو اور دوسری ورٹیکل ہو تو پھر تو یہ تو بائی کنونشن ہمیں پتہ ہے کہ ایک سیکسزن وائی ایک سیکسزن پرپینڈکولر تو اس میں آپ کیوں شک کریں گے تو یہ جو تیورم ہے یہ ایم ون ضربی اس کے لئے جب ایک بھی لائن ہاریزنٹل یا ورٹیکل نہ ہو اب اس کے بغیر اگر آپ ڈرا کریں کہ ایک لائن ایس ہی ہو دوسری ایس ہی اس کا اینگل ہے سکسٹی اس کا اینگل ہو فارگزامپل ایک صوری سکتے ہیں اس کا سلوپ ہی ہوا نسوہ ٹینجن سکسٹی کی ویلو ہے اینڈا رو ٹری اینڈا رو ٹنجنٹ ایک سو بیس سلوپ ہے اس کا ایم ٹو اینڈل اس کا ایک سو بیس برابر ہیں مائنس پون بہنان سکسٹی ساری سکسٹی کا نینٹی جمعہ ایک صبتہ ساں گا ساری ایک صبتہ ساں گا ملٹیپلائی کریں انڈر روٹ 3 مائنس ون ور انڈر روٹ 3 ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ اب تینجن تیٹا سے پاسٹیو بھی جواب آ سکتا ہے اور نگٹیو بھی آ سکتا ہے دیپنڈنگ ان تیٹا کیوٹ آر جو بھی ہو کیس نمبر تری اگر آپ نے ویلو سپوٹ کی اور ٹینجن تیٹا سے کوئی پاسٹیو ویلو آئی ابھی جب ون ویلو آئی اگ میں تو اس کا مطلب ہے کہ اینگل از گریٹر دین زیرو اینڈ لس دین نائن ٹی آئی اینگل از ایکیوٹ پہ دونوں کے درمیان میں اینگل کیا ہوگا ایکیوٹ ہوگا کیس نمبر فور اور اگر ٹینجن تیٹا سے کوئی نگٹیو جواب آ جائے یعنی ایکیوٹ مطلب ہے کہ یہ الون ہے اور یہ الٹو ہے یہ پھر تیٹا ہے اگر ٹینجن تیٹا سے کوئی نگٹیو جواب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اینگل نائن ٹی سے زیادہ ایک سوالسی سے کم مینز اینگل از اینگل از ابتیوز مطلب ہے کہ لائن نمبر ون اگر ایسی ہے تو لائن نمبر ٹو پھر ایسی ہوگی لائن الون سے الٹو تک اینگل الون سے الٹو تک اینگل تو ابھی جو ہم بار بار کہہ دیں کہ فائنڈ دے اینگل فرام الون ٹو الٹو اب سٹوڈنٹس زائر ہیں یہ اگر الون ہے یہ اگر الٹو ہے تو الون سے الٹو تک اگر انگل سکسٹی ہو تو پھر انڈسٹوڈ ہے کہ الٹو سے الون تک انگل ایک سو بیس ہے بیکاس دیس ٹو اور سپلیمنٹری انگل ان دونوں کا جمع تو ایک سوالسی ہے تو الون سے الٹو تک اگر سکسٹی ہو تو الٹو سے الون تک کیا ہوگا تو آپ کہیں ایک سوالسی مینس سکسٹی is equal to is equal to کیا سٹوانٹس ایک سو بیس یہ اگر سکسٹی ہے تو یہ پھر ایک سو بیس ہوگا یہ انگل لیکاس الون سے الون تک انگل ایک سوالسی کے بارابر ہے تو اس وی بیس ہے کہ فرام الون تو الٹو تو الون کے سلوپ کو آپ کہیں گے ام ون اور الٹو کے سلوپ کو آپ کہیں گے ام ٹو سٹوانٹس تو دس واس دسکشن آف دس ٹاپک فرمولا انگل بیتوین ٹو سٹریٹ لائنز ہوپفولی اس کا آپ کو فائدہ ہو گیا ہے اور نکسٹ میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاو ٹو فائنڈ دا انگل زافر ٹرائنگل ہاو ٹو فائنڈ دا انگل زافر ٹرائنگل اسی فرمولے سے ہی کریں گے مگر ابھی اگر میں کرا دوں تو توڑا سا الیکسر پر لنتی ہو جائے گا آئی تنک اتنا تک کافی ہے ٹیک ایس ٹوانٹس تو نکسٹ ویڈیو تک اجازتیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ